جمہور کے اندر ایک جنرل تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وزیر آزم کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پانچ سال کے لیے کس کی حکومت آئے گی ڈیل ہو چکی ہے اور یہ سارے فیصلے جو ہیں طاقت کے ذریعے کیے جا چکے ہیں الیکشن محض ایک ڈراما ہے میں یہ بات نہیں مانتا کیونکہ یہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ جب کروڑوں کی اکثریت میں لوگ نکلیں گے اور وہ ووٹ ڈالیں گے تو جمہوریت بہترین انتقام ہوگی یاد رکھیں کوئی بھی ادارہ پارٹی فرد واحد یا کچھ بھی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا یاد رکھیں کہ بارہ کروڑ پچاس لاکھ سے اوپر ووٹر ریجسٹرڈ ہیں جن کا پینتالیس فیصد اٹھارہ سے پینتیس سال ہے تو یاد رکھیں یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ضروری ہے آپ صرف ایمیجن کریں کہ بارہ کروڑ پینتالیس لاکھ لوگ نکل کر کوئی انقلاب چاہیں اسے دنیا کی کون سی طاقت روک سکتی ہے کون سا فیصلہ کون سی ڈیل روک سکتی ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے الیکشنز کو انٹرنیشنل باڈیز بھی منیٹر کرتی ہیں رگنگ دھاندلی چھوٹے موٹے لیول پر پھر ممکن ہے لیکن اگر عوام کا سلاب آ گیا تو دھاندلی نہیں ہو پائے گی یاد رکھیں کہ کوئی بھی الیکشنز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو وہ کوشش حوصلے توڑ کے کی جاتی ہے کہ یہ لوگ گھروں سے ہی نہ نکلیں مایوس ہو جائیں نظام سے بہت تھوڑا ٹرن اوبر ہو الیکشن میں الیکشن کم ریفرینڈم ہو جائے تاکہ من پسند حکومت بنائی جا سکے اور اگلے پانچ سال کے لیے آپ سب کے مستقبل کے سودے کر دیے جائیں لیکن اگر آٹھ فروری کو آپ آپ کے بزرگ آپ کے گھر میں بچے جو اٹھارہ سے پینتی سال کی عمر کے دوران سنسیبل لوگ ہیں یہ گھروں سے نکلیں گے اور اپنا حق کے رائد ہی استعمال کریں گے تو یاد رکھیں آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کو آپ سپورٹ کریں پاکستان مسلم لی نون کو میں کتا ہی نہیں کہہ رہا کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کو اے ان پی کو ٹی ال پی کو کسی بھی جماعت اسلامی کو آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں آپ ضرور کریں لیکن جوک در جوک نکلیں اپنی لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے انقلابوں کی سب سے بڑا انقلاب آپ کا بارہ کروڑ پچاس لاکھ لوگوں کا ایک ہی دن گھروں سے نکل کر ووٹ دینا ہے اور بتانا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے تو یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ صبح نکلیں آپ کو کیمے والا نان اٹریک کریں بریانی اٹریک کریں ہو سکتا ہے پانچ ہزار کا نوٹ اٹریک کریں لیکن ضمیر سب سے پہلے ہے یہ یاد رکھیں کہ بارشوں طفانوں آندھی آئیں کوئی بھی بڑے سے بڑے ناموسائب حالات آئیں پولنگ سٹیشن پر گھنٹوں کی لائن میں آپ کو لگنا پڑے آپ کا فرض ہے کہ آپ ووٹ ضرور دیجئے بارہ کروڑ پچاس لاکھ جن میں اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر کے لوگ پینتالیس فیصدوں ڈسیسف فیکٹر ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی طاقت آپ کے وزیر آزم کا فیصلہ کر چکی ہو اور آپ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں اور فیصلہ آپ کے حق میں نہ ہو جمہور سب سے بڑی طاقت ہے عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے انقلاب عوام کے ہی ہاتھ میں ہیں کوئی رگنگ کوئی دھاندلی کوئی حوصلے گرا دینا آپ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتا ووٹ دیجئے